اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو اقل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص ساڑھے چار ہزار بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت سرگر میں عمل رہتی ہیں مگر ہماری قوت مدافعت ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں مثلا ہمارا موں روزانہ ایسے جراسیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر جب ہم تیز چلتے ہیں جوگن کرتے ہیں یا واگ کرتے ہیں تو ہمارا موں کھل جاتا ہے ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں یہ تیز تیز سانسیں ان جراسیم کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراسیموں سے بچ جاتا ہے مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس میئی انیس سو ساتھ میں ہوا مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن سترہ جون انیس سو پچاس میں شروع ہوئی مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹھ ہو جاتا ہے ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی مگر آج پتا چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں یہ بچے اس آرزے کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دی اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے مثلا ہمارا جگر جسم کا واحد عزو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا جبکہ جگر واحد عزو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے سائنسدان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی آج پتا چلا کہ جگر عزو رئیس ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اسی اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانس پلانٹ ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں ناظرین گرامی یہ قدرت کے چند ایسے موجزے ہیں جو انسان کی اکل کو حیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجزے چھپے پڑے ہیں اور یہ موجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہم روزانہ سوتے ہیں ہماری نین موت کا ٹریلر ہوتی ہے انسان کی اونگ، نین، گہری بےہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مرائل ہیں ہم جب گہری نین میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بےہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا صحت دنیا کی ان چند نیمتوں میں شمار ہوتی ہے کہ یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نیمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عرب پتی ہے ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایہ ہوتا ہے یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوٹ ہے ہم اس مایہ کی وجہ سے سیدھے چلتے ہیں زائع ہو جائے تو ہم سمت کا تائیون نہیں کر پاتے ہم چلتے ہوئے چیزوں سے علجنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں لوگ صحت مند گردے کے لیے تیس سے چالیس لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں آنکھوں کا کرنیاں لاکھوں روپوں میں بکتا ہے دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہے گردن کے موروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے دانت اور دار کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی عدویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالرز کماتی ہیں اور آپ اگر خدا نہ خاصتہ کسی جلدی مرز کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی ناظرین گرامی موں کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرش کرتے ہیں ہمارا میدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور یہ سارا کھایا ہوا حضم ہو جاتا ہے ہم سیدھا چل سکتے ہیں دور لگا سکتے ہیں جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل اور دماغ جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ کانوں سے سن ہاتھوں سے چھو ناک سے سون اور مو سے چک سکتے ہیں تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے کرزدار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے ہم اپنی ریڑ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں اور تندرست و طوانہ رکھے آمین سم آمین جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پور امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دیا ہوگا اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں اور اپنے رب کا شکر بچال نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس منفرد چینل ریل ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی تاریخی اور علمی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں اور آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ و تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی